بختی کی علامت ہے تیسری چیز جو بیان کی گئی وہ یہ قلت الحیاء حیاء کا کم ہو جانا حیاء شرم یہ بڑی اچھی صفت ہے بڑی نمائی صفت ہے یہ شریعت اسلامیہ کی کیوں اس لیے کہ جس کسی کے اندر حیاء ہوتی ہے وہ سراپہ خیر ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یعطی الا بخیر کہ حیاء سراپہ خیر کا نام ہے جس کے اندر حیاء ہوتی ہے شرم ہوتی ہے اس کے ذریعے خیر اور بھلائی کے کام موجود میں آتے ہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث متفق علیہ روایت بقاری اور مسلم دونوں کے در موجود کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاقے ہیں افزلها قول لا الہ الا اللہ سب سے افزل یا سب سے بڑی ایمان کی شاق یا سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے وَإِمَاتَتُ الْأَضَعَنِ الْتَّرِيقِ اور ایمان کی سب سے نچلی شاق سب سے چھوٹی شاق راستے سے تکلیف دا چیز کو ہٹا دینا ہے آپ غور کریں حدیث پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز کو یعنی ایمان کی شاقیں ستر سے زیادہ ہیں جو سب سے عالی ہے اس کا تذکرہ کر دیا اور جو سب سے ادنا ہے جو سب سے کم تر نے کی ہے اس کو بھی بیان کر دیا اس کو بیان کرنے کے بعد خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْحَيَاءُ شُعْبَتُمْ مِنَ الْاِیمَانِ کہ حیاء بھی ایمان کا جز ہے کیا مطلب اللہ کے نبی نے اول آخر بتایا عالی ادنا بتایا اور کسی کا تذکرہ نہیں کیا اس حدیث میں تذکرہ صرف حیاء کا کیا کہ حیاء بھی ایمان کا ایک جز ہے اس سے علماء مسئلہ نکالتے ہیں کہ حیاء ایمان کا ایسا جز ہے کہ اگر انسان کے اندر حیاء ہو شرم ہو تو سارے کام اچھے ہوتے ہیں سرابہ خیر کا مرکب ہو جاتا ہے وہ انسان اگر اس کے اندر حیاء ہوتی ہے لیکن اگر انسان بے حیاء ہو جائے بے شرم ہو جائے کچھ بھی کرے جو کرنا چاہے کرے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ مِمَّا عَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَمِ النَّبُوَةِ الْأُولَى اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَسْنَمَاشِد کہ سابقہ امتوں میں سے جو چیزیں اس امت میں باقی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَسْنَمَاشِد کہ جب تمہارے اندر شرم نہیں حیاء نہیں تو جو جی چاہے کرو پتا چلا حیاء ایک اچھی صفت ہے لیکن جب دل سخت ہوتے ہیں تو حیاء بھی انسان کے اندر سے دیرے دیرے رخصت ہونے لگتی ہے اور جب حیاء انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ انسان بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے حیاء اتنی اچھی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اس صفت سے متصف ہے اللہ بھی حیاء کرتا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی حی ہے کریم ہے جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سے فریاد کرتا ہے اپنے دامن کو پسارتا ہے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالی شرما جاتا ہے اللہ تعالی کو حیاء آجاتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے اللہ حیاء کرتے ہیں اللہ شرماتے ہیں سبحان اللہ کہ بندے ہاتھ اٹھائیں انہیں خالی لوٹا دے ان کی مانگ پوری نہ ہو ان کی دعا قبول نہ ہو اللہ کو حیاء آجاتی ہے پتا چلا حیاء صفت ایسی ہے کہ اللہ تعالی بھی اس سے متصف ہیں ہاں مگر اللہ تعالی اپنی شان کے اعتبار سے حیاء کرتے ہیں اور یہ اتنی اہم صفت ہے کہ فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں فرشتوں کے اندر بھی حیاء پائی جاتی ہے مثال کے طور پر وہ واقعہ ہمارے دہن میں ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے کپڑے تھوڑے یہاں وہاں منتشیر تھے پورے طرح سے آپ کے بدن ڈھکے ہوئے نہیں تھے اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر بلا لیا اور آپ جیسے لیٹے تھے ویسی لیٹے رہے آپ کے کپڑے جیسے تھے ویسی ہی تھے آپ نے درست نہیں کیا تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی پتا چلا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آئے آپ ویسی لیٹے رہے ویسی رہے اپنے کپڑے کو درست نہیں کیا ان کو بھی اندر بلا لیا پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی پتا چلا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آئے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دینے سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لیا لیٹے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے اپنے کپڑے کو پوری طرح سے اپنے جسم پر ڈھاپ لیا پھر اجازت دی کہ عثمان کو اندر بلاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا سوال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اے میرے صحابہ عثمان وہ شخصیت ہے کہ فرشتے ان سے حیاء کرتے ہیں تو میں کیوں نہ حیاء کروں پتا چلا کہ حیاء ایک اتنی عمدہ صفت ہے اتنی پیاری صفت ہے کہ فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں اور خود ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے شرم و حیاء کے پی کرتے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نها آپ کے بارے میں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کماری دوشیزاؤں سے زیادہ جو اپنے خیموں میں رہتی ہیں گھروں میں رہتی ہیں پردے میں رہتی ہیں وہ دوشیزائیں وہ کماری لڑکیاں جو شرمیلی ہوتی ہیں ان سے کہیں زیادہ شرمیلے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری صفت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیاء کرتے تھے ایک صحابی حیاء کر رہے تھے لوگ ان کو لانتان کر رہے تھے آپ نے فرمایا دعو ان کو چھوڑ دو حیاء کرنے دو حیاء اچھی صفت ہے تو ناظرینِ گرامی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں یا جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں یہ ماحول کسی سے چھپا نہیں ہے کہ آج حیاء کا کم ہونا نہیں بلکہ بے حیائی کا بازار کرم ہے بے شرم ہو گئے آج کا معاشرہ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم معاشرہ مسلمان افراد بلکہ وہ مسلم جماعت جو اپنے آپ کو دیندار تصور کرتے ہیں نمازوں کے پابند ہوتے ہیں ایسے مسلم گھرانوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کے گھر کی عورتیں ان کے گھروں کی بچیاں ان کی بیٹیاں بہویں بھی بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں حیاء یہ عورتوں کا زیور مرد کو بھی حیاء کرنی چاہیے عورتوں کو بھی کرنی چاہیے لیکن عورت سراپہ حیاء والی ہوتی ہے پردے والی ہوتی ہے لیکن آج ہمارے معاشرے میں کس طرح بے حیائی کا بازار گرم ہے جس نے آزادی کے نام پر عورتوں کو مردوں کے شانہ بچانہ لاکر کھڑا کر دیا عورتیں جو اپنے گھر کی چار دیواری میں رہنا جانتی تھی وہ گھر کی ملکہ ہوتی تھی گھر کی خاتون ہوتی تھی اس کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ اپنے دارہ کار کو انجام دے لیکن افسوس کہ آج ہمارا مسلم معاشرہ کس طرح بے حیائی کی طرف جا رہا ہے اور اس قدر بے حیائی کی طرف چلا گیا عورت کو ایسا استعمال کیا گیا اللہ اکبر کہ آج عجیب لگتا ہے کہ آج کسی بھی چیز کا اگر ایڈوٹائیز آتا ہے تو ہر جگہ عورت کی تصویر موبائل کا ایڈ آیا عورت کی تصویر ترک کا ایڈ آیا عورت کی تصویر کار کا ایڈ آیا عورت کی تصویر بائیک کا ایڈ آیا عورت کی تصویر ہر جگہ عورت 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 کو ہر جگہ لاکر معاشرے نے کھڑا کر دیا سماج و معاشرے نے مغربی تحزیب نے حیاء کا جنہدہ نکال دیا ناظرین غور کرنے کی بات ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں ہماری بہو بیٹیاں ہوتی لیکن آج آج معاشرے نے اس طرح ہم کو بے حیاء بنا دیا کہ آج ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ آج ہماری بہو بیٹیاں کس قدر بے پردہ سڑکوں پر بازاروں پر گھومتی ہیں ناظرین میں یہی کہنا چاہوں گا اس موقع پر کہ ہم اور آپ اپنے معاشرے کو سمالنے کی کوشش کریں اپنے گھروں کی اصلاح کریں اپنے گھروں میں حیاء کا ماحول بنائیں اپنے بچوں کو بچیوں کو حیاء کی تربیت دیں اور ہماری ماں اور بہنیں جو آج اسلام کو چھوڑ کر گیر اسلامی تحصیب کو اختیار کر کے اپنے آپ کو بے پردہ کرنے میں فخر محسوس کرتی ہیں شاعر کے اس شعر پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں شاعر کہتا ہے اے زنِ اسرِ روان اسلام کے دامن میں آ بزمِ زینتِ جہاں اسلام کے دامن میں آ کل بھی بخشی تھی تجھے اسلام ہی نے زندگی آج بھی تیرا محافظ بس یہی اسلام ہے ناظرینِ گرامی میں آپ کے سامنے یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ در حقیقت دلوں کی سختی کا ایک نقصان ہے کہ حیاء کم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے میں کچھ مثالیں دوں آپ کو کہ عورت جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا فرنا حیاء کے ساتھ ہوتا تھا پردے کے ساتھ ہوتا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے ایک شاگر عطا ابن ابی رباح سے کہا کیا میں تنہیں جنت کی ایک خاتون نہ بتاؤں کہا ہاں کیوں نہیں ایک بڑی عورت کلی کلوٹی عورت وہاں سے گزر رہی تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو وہ خاتون جو جا رہی ہے وہ جنتی خاتون ہے وہ کیسے کہا کہ ایک مرتبہ یہ خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آنے کے بعد شکایت کرتی ہے کہ مجھے ایک بیماری ہے اس بیماری کی شکایت کی اور بیماری ایسی ہے مجھ پر دورہ پڑتا ہے مرگی کا دورہ کہہ لیجئے یا کوئی ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس میں دورہ پڑتا تھا اور جب دورہ پڑتا تھا تو انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی تکلیف ہونے کے ساتھ ساتھ عذیت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے کپڑے ان کے جسم سے ہٹ جایا کرتے تھے وہ بے پردہ ہو جاتی تھی یہ آئیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسی عورت ہوں جسے ایک بیماری ہے مجھے دورہ پڑتا ہے اور وہ جب دورہ پڑتا ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے ایسی تکلیف کہ مجھے برداش نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ کہ جب وہ دورہ پڑتا ہے میں اپنے آپ میں نہیں رہتی ہوں میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں مجھے ہوش نہیں رہ جاتا میں اپنے آپ کو پردے میں رکھ نہیں پاتی ہوں آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیماری مجھ سے دور کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم چاہتی ہو کہ میں دعا کر دوں تو میں دعا کرنے کے لئے تیار ہوں میں دعا کر دوں گا تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی لیکن میں تمہیں ایک بات اور بتاتا ہوں کہ اگر تم اس تکلیف پر سبر کر لو اس پریشانی اس مسئیبت پر سبر کر لو تو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں جنت کی گارٹی دیتا ہوں اللہ اکبر وہ صحابیات صحابہ کی مقدس جماعت کہ جنت کا نام آتے ہی اچھل پڑھتے تھے جنت کا نام آتے ہی اچھل پڑھتے تھے جنت کو حاصل کرنے کی تڑپ وہ اتنا گوارہ نہیں کرتے تھے کہ کھجور کھانے کا وقت کیوں زائے کروں جنت میں جانے کے لئے ایسے لوگ تھے وہ قاتون نے کہا اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرچہ مجھے تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ نے جنت کی بات کی کہ اگر میں سبر کرلوں اس تکلیف کو برداشت کرلوں تو میرے حصے میں جنت آئے گی اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تکلیف کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے جنت چاہیے دوسری جو بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ اس پر راضی ہو گئی یعنی کہا کہ مجھے دورہ پڑے گا جو تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے میں برداشت کرنے کی کوشش کروں گی آپ دعا مت کیجئے کہ میری بیماری درست ہو جائے ٹھیک ہو جائے مجھے جنت چاہیے لیکن ایک بات انہوں نے کہی کہ ہاں البتہ اتنا ضرور چاہتی ہوں کہ آپ اتنی دعا تو ضرور کر دیجئے کہ جب دورہ پڑتا ہے تو میں اپنے آپ میں نہیں رہتی ہوں مجھے ہوش نہیں رہتا ہے اور میرے جسم سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں میں بے پردہ ہو جاتی ہوں آپ اتنی دعا کر دیجئے کہ جب دورہ پڑے تو میرے کپڑے میرے جسم سے نہ ہٹ پائیں میں پردے ہی میں رہوں بے پردہ نہ ہو سکوں کسی غیر مرد کی نظر مجھ پر نہ پڑے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا کر دیجئے یہاں ہمیں رکھ کر سمجھنا یہ ہے کہ وہ خاتون اسلام سبحان اللہ کیسی خاتون تکلیب برداشت کر رہی ہے پریشانی جھیل رہی ہے لیکن ایسی بیماری میں اسے اپنی حیاء یاد آتی ہے وہ اتنی شرم و حیاء کی پہ کر سبحان اللہ کہ اس بیماری کے اندر بھی برداشت نہیں کرتی ہے کہ بے پردہ ہو جائے لیکن آج ہماری ما اور بہنیں جان بوچ کر بے پردہ ہو کر بازاروں میں گھومتی ہیں آج ہمارے اندر سے حیاء ختم ہو گئی ایک واقعہ شاید آپ نے پڑھا ہوگا امام بقائی رحمت اللہ علیہ نے کتاب و منعقب الانسار میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ان کا گزر جنگل سے ہوا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری حیاء ہماری غیرت اتنی مر چکی ہے کہ آج ہمیں احساس بھی نہیں رہ گیا یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان چھوڑو جانوروں کے اندر بھی حیاء ہوتی ہے غیرت ہوتی ہے عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے تھے انہوں نے واقعہ بیان فرمایا کہ جنگل سے گزر رہے تھے جاتے جاتے ایک درخت کے پاس دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک بندر اپنی بندریہ کے ساتھ لیٹا ہوا ہے تھوڑی دیر کے بعد بندر سو گیا اس کی آنکھ لگ گئی بندریہ اپنے شوہر کے پاس سے اٹھی اور دوسرے بندر کے پاس جا کر بے حیائی کا مظاہرہ کیا بے حیائی اور بے شرمی کی حد کو پار کر گئی دوسرے بندر سے جو اس کا شوہر نہیں تھا دوسرے بندر کے ساتھ جا کر مو کھالا کیا پھر اس کے بعد دوبارہ واپس آ کر بندر اپنے شوہر کے پاس لیٹ گئی عمر بن محمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہا ہوں بندر اٹھا بیدار ہوا اس کی چھٹی حص نے محسوس کر لیا کہ ضرور میری بیوی نے میرے ساتھ خیانت کی ہے بندر نے شور مچانا شروع کیا جنگل کے سارے بندروں کو اکٹھا کیا اور اس بندریہ کو اعتراف کرنا پڑا کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے میں نے گناہ کیا ہے پھر کیا ہوا جانتے ہیں آپ حیرت انگیز بات سبعاناللہ سارے کے سارے بندروں نے مل کر کے اس بندریہ کو پتھر سے مار مار کر رجم کر دیا ہمار بھی محمون کہتے ہیں کہ میں بھی ایک پتھر اٹھایا اور اس بندریہ پر مارا دیکھو ناظرین غور کرو کہ جانور ہے بندر جن کے اندر یہ ساری چیزیں سمجھ سے باہر ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر بھی حیاء غیرت سبحاناللہ لیکن آج انسان اس قدر بے حیاء ہو گیا بے شرم ہو گیا تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ دل جب انسان کا سخت ہوتا ہے تو حیاء بھی کم ہو جاتی ہے اور انسان بے حیاء ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں حیاء کا ماحول بنائیں اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو عورتوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں قدر ابن عیاد رحمت اللہ علیہ کی جو بات چل رہی ہے اس میں سے تین باتیں ہماری ہو گئی دل کا سخت ہونا آنکھوں کا خوشک ہونا حیاء کا کم ہو جانا موسیقی موسیقی موسیقی